السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہو آپ میں امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و آپیت سے ہوگی اور بہت زیادہ خوش ہوگی دوستو آج تک جو بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے بہت بڑی خبر ہے جو کہ راج وردن پرمارجی نے ہمیں بہت اچھی خوش قبری سنائی ہے اور یہ جو ایک انکر ہے جو انہوں نے ہمیں بہت اچھی جانکاری دی ہے تو دوستو آج کا جو ویڈیو ہونے والا ہے بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے جس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ خوش ہوگی اور جو سیما بھگوڑی کے جو سپورٹر ہے ان کے موہ پر بہت بڑا تماشا پڑنے والا ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر کوئی دوستی اس چینل سے نہیں جوڑے ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرو اس کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو چلیے دوستو سب سے پہلے راج وردن فرمار جی کا یہ ویڈیو دیکھ لیتے پھر آگے میں آپ سے بات کرو ہوں اس ٹاپک پہ میری بہن آپ مجھے ایک بات بتاؤ مجھے ایک بھگاوڑی کے لیے بھارتی بیٹیوں کو اگر کاراواز ہو جائے گا تو بھگاوڑی کو تو بھی فانسی ہو جانی چاہیے چلو بھائی چلو بھائی امکو کاراواز کرا دو کوئی دکتر رہے ہیں تو بھگاوڑی کیوں کرا دو ان کو پتا نہیں ہے کہ مام لازمی دیس ہے آرے میں کیا کہہ رہا ہوں سنت لو بھائی میری پوری بات تو پوری ہو جانے دو اگر بھارت کے لوگوں کو یوٹیوب اور ٹیس بوک پہ لکھنے میں چلانے میں کاراواز ہو سکتا ہے تو بھگاوڑی تو تیرہ لاکھ ستکر وائے اور چممہ دینے کے نام پر بنا چکی ہے سیکسی ویڈیو ریلیز کر کے فرینڈ بناتی ہے آن لائن لوگوں سے آمنتریت کرتی ہے کہ پکپی لے لو پکپا لے لو تمہیں ہمالے چھونا ہو تمہیں بابو ہو موہ موہ دو چلو پہ دے دو نا لات میں دو بجے ملیں گے نا ویڈیو کال پہ چالی ہوں نا چھکل کی توڑا کچھی ہوں یہاں کالا ہے یہاں کالا ہے یہاں چونٹ لگی ہے یہاں پوٹا ہے یہاں کٹا ہے دو چلو پہ دو پورا ایکس نے کر چکے آپ ٹیٹی ہم کر دے نا دو سو روپے کل دو نا میں بے با ہوں پلے چھان ہوں بہت مالا ہیڈلیں میری یان ہے لپپو میں میری یان ہے لپپو میں میری سان ہے پپو میں تیری بھگاوڑی کی ایسی کی تائچی دائن سڑیل سانسکریتی کو خراب کرنے والی ہم ہم آپ سے بھی کچھ ایسا کہا تھا کیا اب ہمیں یاد نہیں ہم کو جوڑ تو ہم کو کائے کو لبیٹ رہی ہیں ہم کو جوڑی ہے نمارا آج ہم نہ بھگاوڑی کا لڑیں گے نہ وہ جوتوں میں پالیس کرنے والا لپپو ہے اس کے لئے لڑیں گے ہم اپنے پتی کی نائیں ہوئی اپنے ماباپ کی نائیں ہوئی اپنے بیٹوں کی نائیں ہوئی وہ آنا دکرت بھائی کی کئی سے ہو سکتے ہیں اچھا ہمارے گاؤں میں کہا وقت ہے جو مہراروں تیری نہ ہوئی رہے وہ کی کی سے ہوجائے جائے جب تمہیں چھوڑ کے چلی گئی تو تو مرین نہ ہی تو کیسے ہوئی یہ تو سیما اور سچین کی جو جوڑی ہے تو دہراؤنو ہو گیا اس کو تو ہمارے ہاں بولتے ہیں دہراؤنو دراؤنوں کر لیا دراؤنوں دراؤنوں کر لیا اس کو ہمارے دیش کے سمیدان نے ایک انمتی دیدی لیونگ ریلیشن لیکن ریلیشن کارون تو بنا دیش کے سمیدان کے لیے دیش والوں کے لیے یہ بھگاوڑی کہاں سے آگئی آتنگوادی پاکستان سے اوشا جی لکھ رہی ہیں سنےہا آپ یہ بتائیے نیسانی آگئے بتائیے حیمت پراشر کس کی لڑنے کی بات کر رہے ہیں یہ بتائیے تب ہی تو سوال کر پاؤں گی آرے وہ بھی فرضی آدمی ہے آرے وہ بھی لنگورہ ہے کھئی ادھر پالے میں آئے گا کھئی ادھر پالے میں جائے گا نہیں لیکن وہ تو کھل کے پیسنگ کا بیروت کر رہے ہیں آرے بیروت کر رہا تو سیما کی جائے جیکار کہہ کرنے لگتا ہے سیما کی جائے جیکار نہیں نیترپال کی جائے جیکار ہوتی ہے آرے تو نیترپال تو اصلی پتی ہے سیما کا ایسے سیما سے پوچھو نیترپال سے پوچھو اب میں کہہ رہا ہوں تو آدھی ادھر ہی بات بتائیں گے سیما کے پاس نیترپال سونے جاتا ہے سیما جب کانا کانی کرتا ہے سیما نہیں مانتی ہے تو وہ مارتا ہے سیما کو اچھا لپوہ تو اس کے بچوں سے کام چلا رہا ہے لیکن پر آسر جی تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو نیترپال ہے اس نے اپنا چولا چوکالا کر لیا ہے آپ کے مادیم سے میں تو مومین ملیق جی سے کہنا چاہوں گا بچوں کا پہلے میڈیکل چکل پر آیا جاگی بچے کو یہ ستھیاں سب ٹھیک ہے کی نہیں لیکن لیکن وہی ہے اس کو بتائیے نا کہ نیترپال چولا چوکالا کر لیا ہے یہ ہیمت پر آشر کہہ رہے ہیں کہ نیترپال نے سیما سے خود کو الگ کر لیا ہے وہ چھت پر چولا چوکالا چولا چوکالا چوکالا سب چھت پر چلا گیا ہے وہ الگ پکاتے ہیں وہ الگ پکاتی ہے پر آسر کی بیوی ہے ہیمت پر آشر وہ اس کا گھر گئے تھے کیا اب گئے ہیں تب ہی تو بتا رہے ہیں کب گئے ہیں اب یہ نہیں پتا جو انتہا سٹیٹمنٹ آئے تھا وہ ہماری چینل پر بیٹھ کر بولے تھے وہ ہمیں لوگ رہا وہ بھی نکاح کر لیا ہوں گے تو چار گھنٹے کلک لیے سیما سے کس کو ڈانٹ رہے بھائی آرے کچھ نہیں نکاح کر لیا ہوگا پارسن نے آرے باکیل صاحب آپ کی خلاف ایکشن لے لیں گے نوٹیز بیج دیں گے جو سیما کی فیور کی بات کرے گا اس کو نہ رام کہنے کا مطلب ہے نہ بھارت میں رہنے کا مطلب ہے یہ تو سمیدھان ہے اس لیے بچے ہوئے منا سب کو کٹ کٹ کے باہ دیا ہوتا یمنا کی ندی میں اچھا وہ تو دیش کے سمیدھان نے ہم کو روک رکھا ہے نہیں تو یہ بتائیے نا کہ ہی منز پر آشر تو کھولے کھولے آم بیروت کر رہے ہیں ان کے اپی سنگ کا بیروت کرنے سے چاہا مطلب ہے سیما کا بیروت کریں ان کے دم ہے تو جا کے پیٹرسن ڈالے سپریم کورٹ میں سیما کلاب یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ دیش کی ہر بیٹی جو ہے وہ دیش دروہی ہے ایک سیما حیدر کو چھوڑ کر سیما حیدر آ کے بتا رہی ہیں کہ مہلا ہے مورے بھارت میں میرے بھارت کی بیٹی جو بھارت کے لیے سوچتی ہے جو بھارت کی بات کرتی ہے جو سنانسر ہم لوگوں کو تو بتا ہی نہیں تھا کہ ہم سنانسر نہیں ہے تو تانا شاہ نہیں ہے تانا شاہ بننے کا تو پریاست کیا جا رہا ہے میں تو پوچھتی ہوں کہ یہ جو بھائیہ جی ہیں اتنا بھی ان کو وہ نہیں ہے ان کے لیے ورہی اتنا بھی نہیں ہے کہ کم سے کب اپنے ہی فیس بک پیچ سے یہ جو بیان جاری کروا ہے وہ کروا دیتے اس میں بھی ان کو ایک پاکستانی جاسوس کی ضرورت پڑ گئی ایک پاکستانی بھگوڑی کی ضرورت پڑ گئی ان کو پاکستانی بھگوڑی کا سہارا لے کر بیان درج کر آ رہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیما ہمارے سچن جس کے بارے وہ لوگ الات بولتے ہیں اس کا جو روزی چلتی ہے اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پھلا نہ کر رہے ہیں ہم سب کو فانسی پہ چڑھائیں گا رہے ہیں بایسے دللی میں سب سے بڑے ہیں جی وی روڈ ہیں میں کہہ رہا ہوں جی وی روڈ ہے دللی میں پرانا دندہ ہے وہاں پہ اتنی کیا نہیں مومن مومن ملک چاہب نے ان کے لئے کیا نہیں بولا ان کے پینٹ پہ سو سو ہو جاتا ہے باہر نکلتے ہیں پینٹ پہ سو سو ہو جاتا ہے اور کیا نہیں کہ یہ نکلتے ہیں ان کو ٹٹیاں لگنے لگتی کسی اب اس سے زیادہ کیا بیشتی کروائیں گے یہ اپنی اس سے زیادہ کیا بیشتی ہوتی ہے ان کو مزا آتا ہے لیکن بھارت کے یوٹیوبر آپ سوچیں کتنے شرک کی بات ہے کہ بھارت کا آدمی ہو کے بھارت کے لوگ کے خلاف ہو چاہے ایک گانا تھا میرے ہاتھوں میں ناو نو چوڑیاں تو پھروں جوا سمگوار آؤں میں اٹھارا نہ بھائیاں کو پہناتا ہوں نہ بھو جائی کو پہناتا ہوں دیکھو ایسا ہے پربار جی کوئی مزاگ کی بات نہیں میں کر رہی ہوں بس بھی بات کر رہا ہوں جو سٹیٹمنٹ جو دیتے ہیں ہر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو بھارت کی ویڈیو کے خلاف مرگی پالن ہر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو سچ کو روکنے جیسا ہوتا ہے وہ ہر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس میں صرف مرگی ہمارے پرتی صرف دربھاونا نکلتی ہے مرگی پالن مرگی پالن مرگی پالن پالیے نا مرگی جائیے پاکستان میں دنیا بار کی مرگی ملے گی پالتے رہیے جس کو وہ بلاتی رہتی ہے کہ آج آنا یہاں پہ آج آنا یہاں پہ جیسے دھرم شانہ کھول رکھا ایک ویکتی آج میں اے پی سنگھ کے خلاف اپنا کیوں پرو دیتوں کیونکہ صرف اس ویکتی کی بجے سے یہ مہلا ماں کی گالی دیتی ہے ہمارے بھارت کے لوگوں ماں کی گالی دیتی ہے یوڈیوب پہ لائپ پہ بیٹھتی اور ماں کی گالی دیتی ہے کیا ماں کی گالی سب نیکلے بیٹھنے سیما حیدر جیسی گھٹیا اور ماں اس کے بارے میں تو میرے پر شد نہیں ہے میں گالیاں نہیں نکالتی ہوں نہیں تو اس کے لیے گندی گندی گالیاں دینے کی اچھا ہوتی ہے کی میں کیا بتاؤں اور کیوں اس تا کر پا رہی ہے کیوںکہ اس کو سمرسن دے رہے ہیں اس کے سو کال بھائیا کئی آج میں نے اس کے وہ شورٹس وگرہ دیکھے جس میں کئی ہماری بہنوں نے دکھایا کہ ایسے ایسے کارتی ہے بھائی کی سمرسے کارتی ہے ہاں ہم مسلمانوں میں ہوتا ہے کیا دیںانڈ ہو جو رہاں آپس میں مسلمانوں میں اس حالتا ہے السیما تو شدی دے سیگھی ہیں مجھے بہت سوی ہے اس کے لئے دنیا کہ مسلمانوں میں مسلمانوں آپ کو پتا ہے کیوں کہ اس کیوں نہیں کیوں ہوں آپ کو پتا ہے پاکستان کا مدہ بنا رکھا ہے یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کا مدہ ہے تو کل چلیے اس بھلوڑی کو چار چپل ماریے مدہ ختم ہو جائے گا نا اسی دن یا سیما ادھر بھاگے گی پاکستان میں کہا رہا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کا مدہ نہیں ہے آرے کل چلیں گی میں لپکو چار چپل واروں گا آپ سیما کو چار بارو میری بات بتائیے اگر اتنا آسان ہوتا کہ میں جا کے چار چپل مار دیتی بہتران کیے پاکستان بھاگ جاتا ہے تو ابھی رات کے دس بج رہے ہیں کتنے بج رہے ہیں ابھی چل کے باہر دیتی ہوں پہلے جائے گی پاکستان بھی چلتی ہوں پاکستان ہم کسی بھیج رہے ہیں ابھی چلتی ہوں تر چلنا پڑے گا پتھان کوٹ تک چھوڑنے میرا سوال ہے کہ آپ لوگ بیروت اگر جاتا ہے تو جڑ کے پاس جائیے نا بیروت جاتا ہے کیوں کیوں ہندوستان پاکستان لگر اس کو سیمیت کر دیا ہے ہماری سانسکرتی کے ساتھ کھیل رہی ہے آپ کو نہیں لگتا سانسکرتی کے ساتھ کھیل رہی ہے یہ کھیل رہی ہے لیکن آئی تو پاکستان سے دشمندی سے آئی ہے پھر وہی بات جس دشمندیش کی بات کر رہے وہ دشمندیش بھی اس کے بیروت میں بولتا ہے ایک آدمی نہیں کرنا آج تک ایک پاکستان سے اپنے بیان سنا ہے ہم تو پاکستان سے بھی ڈیوانڈ کرتے ہیں پاکستان کا ایک ایک شخص اس کے بیروت میں ہے بھارت کا ایک شخص اس کے بیروت میں ہے جو چار چمپو لال جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس میں سوپوڑ جس کا بلکل سرگنا ہے ڈکٹر اے پی سنگھ وہ جس طریقے سے اپنا کاروال کے بڑے ہیں جس میں ہم لوگوں کو لپیٹنی کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو لپیٹنی کی کوشش کر رہے ہیں